جوشی مٹ میں شروع ہوا ڈرون سے سروے جیہاں ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے ڈرون کے ذریعے سرویکشن کیا جا رہا ہے ان تمام علاقوں کا جہاں پر خطرہ منڈ رہا ہے کچھ ہی دیر میں ڈی ایم اے کی ٹیم وہاں پر پہنچنے والی ہے جوشی مٹ پر تائر یاچکا سی جی آئی کے سامنے منشن کی گئی یہ اس وقت کی ایک اور پڑی خبر جیہاں سپریم کورٹ سے یہ اس وقت کی اہم خبر سی جی آئی چندرچونٹ سنگھ جسٹس پی ایس نرسما کی بینچ اس بہت اہم معاملے کی سنوائی کرے گی تو اس وقت جوشی مٹ سے جڑی دو بڑی خبریں انڈی اے میں کی ٹیم پہنچ گئی ہے ڈرون کے ذریعے سروے شروع ہو گیا ہے اور دوسری طرف سی جی آئی کی بینچ میں جوشی مٹ پر تائر یاچکا منشن کی گئی ہے اور یہ بڑی خبر سمیر اس بارے میں بھی بتا دے کہ کس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر راج کوٹ کا رکھ بہت مہتپون ہے اور یہ رکھ کیا گیا ہے جہاں پر کئی مہتپون تتھے کوٹ کے سامنے رکھنے کی بھی کوشش کی گئی ہے ہمارے سیوگی وپن ہمیں لگاتار وہاں کی سچائی تو بتا رہے ہیں کیا آپ سلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چندت ہے فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا ٹیلرنگ کوٹس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں لیکن اس بیج جس طریقے سے کوٹ کے سامنے پورا معاملہ رکھا گیا ہے اس میں اس پورے شیطر کی جانکاری دی گئی ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طریقے سے انٹی پی سی اور سیما سڑک سنگٹھن کو بھی راحت کاروں میں مدد کے آدیش جلد سے جلد دیے جائیں ظاہر سی بات ہے ضررت ہے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کئی بڑے فیصلے لیے جائیں بلکل اور اسی لیے سروے بہت ضروری ہے سربی اور دیکھئے آپ کس طرح سے بڑے بڑے ڈرونز وہاں پر پہنچ گئے ہیں ڈرونز کے ذریعے بڑے سروے کی کی جارہی ہے تیاری اور ٹھیک اسی سپورٹ پر موجود ہیں ہمارے سماداتا ویپین چوبے ویپین آواز مل رہی ہے آپ کو اوور ٹو یو ذرا بتائیں کس طرح سروے کی تیاری کی جارہی ہے وہاں پر آپ بلکل سمیر دیکھئے ہم اس وقت جوشی بٹ کے بھگوان ڈرسنگ کے مندر کے پرانگر میں موجود ہیں اور یہاں پر اتراخن پولیس کے جو جوان ہیں وہ پورے علاقے میں نقصان کی مائپنگ کے لیے بڑے بڑے ڈرونز کے ساتھ آ گئے ہیں اور آپ دیکھئے پورے ایک کیومنٹ کو سیٹ اپ کیا جا رہا ہے اور سیٹ اپ کرنے کے بعد ایک منٹ کا سماعہ اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کا سماعہ جس میں ان کا ایک بڑا سا ڈرون ہے جو ٹیک آف کرے گا اور آج کا جو ریل ٹائم ڈاٹا ہے وہ ان کو دے گا اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا نقصان ہوا ہے اس کا ڈاٹا ایک اٹھا کرے گا اور ساتھ ساتھ ایک ریکارڈ یہ بھی تیار کرتا چلے گا کہ آج کی تاریخ مطلب 9 جنوری کو جوشی مٹ کی اس ستھی کیا تھی اس کو ریکارڈ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے ریکارڈ کے پاس سیف کر لے گا تاکہ بھوش میں کبھی نقصان ہوتا ہے تو اس کا آقلن کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا رہے کہ 9 جنوری کو اس ستھی کیا تھی اور آج کی اور اس دن کی اس ستھی کیا ہوگی اب دیکھئے یہ ڈرون پوری طرح سے جو ڈرون آپریٹر ہے وہ یہاں پر آ چکے ڈرون کا سائز دیکھئے ڈرون میں لگے کیمرے دیکھئے اور اس کے بعد اب یہ ڈرون بس ایک منٹ کے بعد اڑنے جا رہا ہے اور اسی بڑے ڈرون سے پورے جوشیمٹ کی مائپنگ کرانے کی کوشش کی جاری ہے ریال ٹائم ڈٹا لینے کی کوشش اور نقصان کتنا ہوا ہے اس بات کو جاننے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ نقصان بڑھتا جارہا ہے درارے بڑھتی جاری ہیں اور تو اور جوشیمٹ پہ ایک بڑا سنکٹ ہے اور کہاں یہ بھی جارہا ہے یہ جو سنکٹ ہے پورے کا پورا جوشیمٹ ایک وقت ایسا آئے گا ایسا آنکھلن کھیا جارہا ہے اگر آج یا نہیں بدلی کہ پورے کا پورا جوشیمٹ الک نندہ ندی میں گر جائے گا ایک بار پھر سے ڈرون کی تصویریں دیکھئے ان کی آپریٹرز کو ہم نے بول دیا ہے اور بس کچھ ہی سیکنڈ میں یہ ڈرون ٹیک آف کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس میں لگا ہوا کیامرہ دیکھئے اس کی بیٹریز دیکھئے اس کے پنکھے دیکھئے کتنے بڑے سائز کا ڈرون ہے اتراخند پولیس اور اتراخند سرکار میں اپنے کیمرومنٹ سے کہوں کہ تھوڑا دور ہو جائے کیونکہ اب یہ ڈرون ٹیک آف کرنے جا رہا ہے اور اس کے بعد کیسے یہ ٹیک آف کرتا ہے اس کا آؤٹپٹ کیا ملتا ہے اور کیسے نقصان کا آقلن ہو رہا ہے وہ تینوں تصویر ہم سمیر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بہت بہت پور تصویریں یہ اتراخند کے جوشیمٹ میں بھگوان نرسک کے مندر کے پرانگر سے اور یہ دیکھئے پنکھے چالو ہوگے ڈرون کے اور یہ ڈرون ڈاپنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ٹیک آف کر چکا ہے کیا آپ سلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چنتت ہیں فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں موسیقی